لاہور کے علاقے نواب ٹاؤن میں سابق ٹیسک کریکٹر عبد الرحمن اسلم کے ساتھ دکیتی کی واردات پولیس نے سابق کریکٹر عبد الرحمن کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا سابق ٹیسک کریکٹر عبد الرحمن فیملی کے ساتھ گھر واپس آ رہے تھے اس بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ عبد الرحمن کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور سابق ریکٹر عبد الرحمن فیملی کے ساتھ گھر واپس آ رہے تھے کہ دکیتی کا واقعہ پیش آیا ہے نواب ٹاؤن میں سابق ریکٹر عبد الرحمن اسلم کے ساتھ دکیتی کا واقعہ پیش آیا اور اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کی جانب سے تحقیقات کی جو آ رہی ہیں آپ کو اس بارے میں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق ریکٹر عبد الرحمن فیملی کے ساتھ گھر واپس آ رہے تھے کہ ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا اور اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے نواب تاؤن میں سابق ریکٹر عبد الرحمن اسلم کے ساتھ ڈکیتی کا یہ واقعہ پیش آیا پولس نے سابق ریکٹر عبد الرحمن کی مدیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے بات کریں گے اپنے نمائندے مشرف شاہ ہمارے ساتھ ہیں جی مشرف اس حوالے سے مزید بتائیے جی بالکل نواب تاؤن پولس نے کرکٹر عبد الرحمن کے ساتھ ہونے والی سکیتی کی واردات کا مقدمہ درج کر لیا ہے مقدمہ کرکٹر عبد الرحمن کی مدیت میں نامل مفراد کے ساتھ درج کیا گیا ہے پولیس نے مقدمہ تین سو بنوے کی دفاعات کے تحت درج کیا ہے کرکٹر عبد الرحمن کا کہنا تھا وہ فیملی کے ساتھ گھر واپس آرہا تھا گھر کے قریب پہنچا تو موٹ شاکر سوار ڈاکو نے فیملی پر پسٹل تان لیا اور اس لئے کے دور پر تین لاکھ سے زائد مالیت کی ملکی اور غیر ملکی نکتی اور دیگر سمان لوٹ لیا ڈی ای جو پریشن لاور سعید علی ناصر عزبی نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ کے اندراج اور ملزمان کی گستاری کے لیے اس پی صدر ڈویزن صدرہ خان کی انگلانی میں ٹیم تشکیل دی ہے اس پی صدرہ خان کا کہنا تھا کہ واقعہ کا مطلق شواہد کتھے کر لیا گیا ہے جلدی ملزمان کو گستار کر لیا جائے گا مصرف شاہب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ